بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب اپنی بدکاری کا الزام ثابت کرنے کے لیے گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بدکاری کا الزام ہٹانے کے لیے جو میرے ساتھ کیا توبہ توبہ میں جس کلینک کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک جنٹس ڈاکٹر تھا بڑے جھجکتے ہوئے میں نے اسی یہ بات گئی تھی جسے کہنا میرے لیے ایک بہت بڑی آسمائش بن گیا تھا میری بات سنکر کچھ تھی تو وہ مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غوار سے اور حیرت سے دیکھتے رہے کہنے لگے کہ ہم یہ بات کیسے ثابت کر سکتے ہیں بیوی یہ تو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا یہ سنکر تو میں رونے لگی ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے میں نے کہا خدا کے لیے میری مدد کر دو ورنہ میرا شاہر مجھے رکستی سے پہلی ہی طلاق دے دے گا میری بیبسی کا یہ عالم تھا کہ میں اس ڈاکٹر کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے بیٹے تھی اس نے ایک نظر میرے بڑھتے ہوئے وجود پر ڈالی جو مجھے ساتھ میں ماں کا حاملہ ثابت کر رہا تھا راستالی میں مجھ سے کہنے لگا کہ جس بات کی آپ نفی کرنے کے لیے مجھ سے کہہ رہی ہیں اس بات کا ثبوت تو آپ کا وجود کھولے آم دے رہا ہے میں نے فوراں اپنے وجود پر موجود چادر کو چھپا کر خود کو سمیٹا تھا بے ساکتہ میری نظریں شرم سے چھپ گئی تھی وہ بڑی بے باقی سے ہسا تھا کہیں لگا محترمہ آپ نہ مجھ سے اپنا آپ چھپا سکتی ہیں نہ کسی اور سے اس کی بات نہیں تو جیسے مجھے شرمندگی سے پانی پانی کر دیا تھا میں نے کہا دیکھیں میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میں بد کردار ہرگز نہیں ہوں ایک تمس خرانہ مسکراہت اس کے چہرے پر چھائی تھی کہنے لگا جی جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کا وجود ایسی بات کی گواہی تو دے رہا ہے یہاں بد کردار بلکل نہیں ہے اس نے اندازے سے یہ بات کہیں جیسے میرا مزاک اڑا رہا وہ اور وہ یہ بائی شخص نہیں تھا مجھے دیکھنے والا ہر شخص میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہا تھا میں کہہ کہہ کے تھک چکی تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ کس کا ناجائز بچہ تم اپنے وجود میں پال رہی ہو میری والدہ نے تو مجھے مار مار کر کئی بار پوچھا تھا کہ بتاتی کیوں نہیں تم نے تو برادری میں ہمارا مو کالا کر دیا لیکن اس بات کا میں کیا جواب دے سکتی تھی جسے میں خود بھی انجان تھی جس کاؤں میں میں رہتی تھی وہاں پر بس ایک ہی راکٹر کا کلینک تھا حاملہ عورتوں کو بس دعائیاں ہی دیکھتی تھی اور وہی عورتوں کے معاملات کو سنبھالتی تھی بس ایک ڈاکٹر تھا جو کہ ہر قسم کے مریض کو دیکھ کر کچھ دوائیں دے دیتا تھا مجھے اپنے منکوہا سے بھی تہاشا محبت ہی وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن اسے بھی میری باگ بازی کا ثبوت چاہیئے تھا دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی میرے کردار کو مشکول کہہ رہا تھا محبت میں ایسی آزمائی شاید میری لیے میری بربادی کا سبب بھی تھی وہ کہنے لگا کہ کسی اور کی ناجائز اولاد کو میں کیوں اپنا نام دے کر پالوں اگر تم بدکردار نہیں ہو تو لاؤ مجھے اس بات کا ثبوت دے دو اور وہی لینے میں اس ڈاکٹر کے پاس آئی تھی جس کی نظریں اور باتیں میرا مسلسل مساہ خوڑا رہی تھی ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ شادی شدہ بھی ہیں اور آپ کی رخصتی بھی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ شاید لکھا ہو چکا ہے اس کے سوال پر میں نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا پھر وہ میرے سامنے بیٹھی اپنی کرسی سے تھوڑا سا آگے پڑا اور راستداری سے مجھے کہنے لگا تو کیا یہ بچہ تمہارے ہونے والے شوہر کا ہے یا پھر اس کی اس بات سے میں ہتھے سے اکھڑ چکی تھی میں نے کہا میں نے کہا نا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میری بات پر وہ کہنے لگا تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ کچھ وقت گزار لیا ہوگا یہ سمجھ کر کہ رخصتی سے پہلے یہ گناہ نہیں ہے نگاہ تو ہو چکا ہے مجھے اس کے سامنے بھی اپنی صفائی میں دلیلیں دینی پڑ رہی تھی جو میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا میں نے کہا نہیں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کوئی گناہ نہیں کیا میں تو اس کے پاس کبھی گئی تک نہیں میری بات سنکا وہ پھر مسکرانے لگا کہنے لگا ایسے کیسے ممکن ہیں دیکھیں آپ مجھ پر اعتبار کر کے یہاں آئے ہیں راکٹر نہیں ہوں لیکن پھر بھی جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گی میں کیسے آپ کی بات کا اعتبار کر سکتا ہوں میں نے کہا میں خود نہیں جانتی میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کوئی بدکاری نہیں کیا نہ ہی میرے ساتھ کسی نے کچھ ولد کیا ہے نہ جانے کیوں میں اس طرح کی ہو گئی ہوں میں بہت پریشان ہوں آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ بہتر طریقے سے میری مدد کر سکتے ہیں میری بات سنکر اس نے کہری سانس نہیں ہو کہنے لگا دیکھیں میں ایسا کسی کی آپ کا مدد نہیں کر سکتا ممکن ہی نہیں ہو سکتا اب آپ مجھے سچ نہیں بتانا چاہتی تو آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں کچھ بھی کریں لیکن میرے الزام کو غلط ثابق کر دیں میں آپ کی اسان مند رہوں گی میری بیبسی کی آخری حد تھی کہ میں اس غیر شخص کے سامنے اب بھی پر امید تھی کچھ دیر کے بعد وہ میرے بیبس چہرے کو دیکھتا رہا جو کچھ اس نے مجھ سے کہا میرے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا میرا نام بانو ہے میرا تعلق ایک پتھان فیملی سے تھا ہمارے ہاں شادیاں رشتے ورادریوں میں ہی ہوتی تھی رشتہ بھی میرے تائے ازاز سے بچپن سے تہ تھا لیکن جیسی میں سترہ سال کی ہوئی تائے نے میرا نکاح میرے منگیتر گلولی سے کر دیا بچپن سے ہی میں جانتی تھی کہ میری شادی گلولی سے ہوئی ہے اس لئے دل میں اس کے لیے جذبات کیا بدلنا ایک پتری سی بات تھی نکاح پر بہت خوش تھی اور یہی حال گلولی کا بھی تھا بے شک ہم منگیتر تھے کسن بھی تھے لیکن بہت مشکل سے ہمارا کہیں سامنا ہوا تھا کبھی کسی شادی کی تقریب میں ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھ پاتے تھے اور میری شرم کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے سامنے میری نظریں نہیں اکتی تھی ولی کی بہن میری بہت اچھی دوست تھی اس لئے گلولی کے پل پل کی حالت وہ مجھ سے بیان کر دیا کرتی تھی جس سے مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ جتنی محبت میں گلولی سے کرتی ہوں اتنی محبت وہ بھی مجھ سے کرتا ہے میرے ابا پردے میں پہا سکتی نہیں کرتے تھے ہمارے ہاں چہر چھپانے جیسا پردہ نہیں کیا جاتا تھا ہاں باہر جاتے میں ہم سب خواتین بڑی سی جادر اور لیتی تھی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ محبت کردار نہیں تھی لیکن جیسا ہی میرا نکاح ہوا چھ ماہ بعد ہی میرے پیٹ میں درسہ شروع ہونے لگا میرا جی بری طرح سے مت لانے لگا مجھے کھانے بینے کی کوئی بیچیز اچھی نہیں لگتی تھی جو بھی کھانا لگتی تھی اسے الٹی ہو جاتی ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بات پر ڈاکٹر اور حکیموں پر جانے کا رواج نہیں تھا اس میں گھریلو ٹوٹ کے ہی آزمائیں تھے مجھے پلکل بھی افاق کا نہیں ہوا تھا اب تو میں کچھ بھی کھاتی تو مجھے الٹی ہونے لگتی سر میرا ہر بک چکرانے لگا تھا میری ایسی حالت دیکھی تو اممہ مجھے حکیم کے پاس دیکھی اس نے مجھے کچھ دمائیں دے دی ان کہا کہ شاید مرچ مسالے کی زیادتی کی وجہ سے میرا میدہ خراب ہو گیا ہے اس لیے میں احتیاط کروں میری قیفیت پھر بھی زدھار نہیں آ رہا تھا میں نے خود پر توجہ بھی نہیں دی یہی سمجھا کہ خود بہت ٹھیک ہو جاؤں گی شاید کسی چیز کی وجہ سے بدحض بھی ہو گئی ہے حکیم کی دوائی سے یہ ہوا کہ کبھی کبھی کچھ حضب ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی نہیں لیکن ہوش میرے اس وقت اڑے جب تین ماہ بعد میرا وجود کچھ بڑھنے لگا مجھے حیرت ہو رہی تھی اور تھکان بھی محسوس ہونے لگتی تھی نہ جانے میرے اندر کونسا مرض ہے میں نے یہ بات اپنی والدہ سے کہی تو وہ بھی خبر آ گئی مجھے دوبارہ حکیم کے پاس لے گئی اور اس پار حکیم مجھے شک بھنی نظروں سے دیکھنے لگا پھر میری والدہ سے نہ جانے کیا خسر خسر کرنے لگا جو سن کر میری والدہ کی رنگت اڑی تھی وہ مجھے نہ جانے کیسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسی اممہ مجھے گھر پر لائی بڑے غصے میں تھی مجھے کمرے میں لے گی دروازہ بند کیا اور لاک کر کے کہنے لگی سچ بتا تو نے ایسا کیا کیا ہے حکیم مجھے بڑی عجیب عجیب سوال کر رہا تھا پہلے تو میں اممہ کی بات سمجھیں نہیں میں نے کہا اممہ میں نے کیا کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے میں نے تو فوراں سے بتا دیا پہلے تو میں یہی درگی کہ شاید مجھے کوئی بڑا مرس لاحق ہو گیا ہے جو میری ماں اس طرح سے گھبرا رہی ہے میں نے کہا اممہ بتاؤ حکیم نے کیا کہا ہے مجھے کوئی بڑے خطرناک مرس تو نہیں ہو گیا میری بات سنکر اممہ کی ٹپ ٹپ پاسو مہنے لگی میرا تو دلی دہن کے رہ گیا کہنے لگی کہ حکیم کہتا ہے اپنی بیٹی سے پوچھو کہ کیا کوئی اس نے گناہ تو نہیں کیا کیونکہ جو کچھ اس کی کنڈیشن ہے ایسی تو حاملہ عورتوں کی ہوتی ہے یہ سننا تھا کہ مجھے لگا کہ میرے حجو سے یکتم کسی نے روک کھیچ لی ہو ایسی بات تو میرے گمان میں بھی نہیں تھی میں نے کہا اممہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کیا حکیم پاگل ہے اندہ ہے اممہ بے انتہا پریشان تھی کہنے لگی بانو مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے تو سچ پتا تو نے ایسا کچھ کیا تو نہیں نا کہیں گلولی نے تو نہیں دیرے ساتھ اممہ کی بات سنکر تو میرے کانوں کی لاؤ تک سرک ہوئی تھی میں نے کہا اممہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کیا تجھے اپنی بیٹی پر اتبار نہیں ہے میں ایسا کیوں کروں گی اور گلولی تو کبھی ہمارے گھر آتا ہی نہیں ہے میری ماں تو یوں کھڑی تھی جیسے برف کا پتلا ہو بلکہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکی تھی بار بار اپنے چہرے پر آنے والے پسینے پہنچ رہے تھی کہنے لگی اگر برادری کو خبر ہو گئی تو ناچانے کیا قیامت ٹوٹے گی اور یہاں تو کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھتی کہ میں تجھے جا کر دکھا دوں اگر دائی کو کہا تو سارے خاندان کے بچے وہی پیدا کرواتی ہیں وہ تو ڈھنڈورہ پیٹ کے رکھ دے گی میں خود پریشان تھی میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کیونکہ ہماری برادری والے کہاں کسی کی سنتے ہیں ہمارے گاؤں میں کوئی لیبارٹری بھی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی کسی کے ٹیسٹ ہوئے تھے اور یہاں پر خواتین کو تو ویسے بھی شہر میں لے کر جانے کی کوئی رواج نہیں تھا میں نے کہا امہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا پیٹ خراب ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے امہ کہنے لگی کہ کاش کے ایسا ہی ہو جیسا تو کہہ رہی ہے لیکن پھر تو جیسے جیسے مہینے گزرتے رہے میرا پیٹ بھولنے لگا میری طبیعت پر ہر وقت گری گری سی رہنے لگی لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا نہ ہی کسی شخص نے مجھے آج تک چھوا ہے میری گرتین ہوئی صحت دیکھ کر اب تو ہمارے رشتہ داروں کو بھی شک ہونے لگا تھا ایک روز تائی ہمارے گھار آئیں تو میں نے اپنے کمرے میں لٹھی ہوئی تھی تائی کو دیکھ کر میری امی کی تو ہوایاں اور چکی تھی وہ کافی عرصے کے بعد ادھر ہمارے ہاں چکر لگانے کو آئیں تھی ہم چونکہ پتھان لوگ تھے اس لئے عورتوں کو زیادہ گھر سے باہر نکلنے اور گھروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی البتہ میرے تائیہ اکثر ایک دو دن با چکر لگاتے رہتے تھے مگر میں ان کے سامنے نہیں جایا کرتی تھی تائی کئی روز بعد ہمارے گھر آئیں تو امی کی تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے گہنے لگیں کہ بانو کدھر ہے اسے یہاں لاؤ میں اس کی اور گلولی کی شادی کے لئے کچھ خریداری کر کے لائی تھی اس سے یہ خصہ دکھاؤ پسند ہے یا میں بدل با کر لاؤ میں نے اپنی تائی کی بات سنی تو میرا بچوٹ کام کر رہے کیا تھا میں اپنی گمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ان کی بات سن رہی تھی تب ہی مرے مرے قدموں سے میں چلتی ہوئی امی کے گمرے میں داخل ہوئی اور پھر مجھے سپارٹ سے انداز میں وہ دیکھنے لگی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہنے لگیں کہ تمہاری تائی آئی ہے خدا ہی ہے جو اب ہماری عزت رکھیں یہ تو بڑی چلاک اور عقاب جیسی نظریں رکھنے والی ہیں اگر اس کو سرسا بھی شک ہوا تو تم جانتی ہونا کیا ہوگا میں گھبرا کر رہے کی بغیر کچھ کیے بھی میں ہی گزوروار بن رہی تھی خیر میں نے ایک بڑی سی چادر اوڑی اور باہر تائی کے پاس چلی گی تائی نے مجھے ایک نظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے کہنے لگی بانو تم نے کیا خود کو لپیٹ رکھا ہے جیسے باہر جاڑے کی سر دی ہو کیا ہوا میری بیٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے میں جو تائی سے دور بیٹھنے لگی تھی انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور میرا جائزہ لینے لگی میں تو چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا لی تھی میرے تو چہرے سے ہی لگ رہا تھا جیسے کچھ تو گھڑ پڑ ہے میں کچھ دن تائی کے پاس بیٹھی اور پھر تبیعت کی حرابی کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی کمرے میں آ کر جو بھی اتیادرم تھی وہ دار کر پھینکی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرے پیچھے میرے دروازے پر ہی میری تائی کھڑی تھی میری تائی نے جب میرا پھولا ہوا موجود دیکھا تو گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگیں اگلے ہی بھل میری ماں سے سوال کرنے لگیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے کہیں گل ولینی تو نہیں کچھ جبکہ میں رونے لگیں میں خود اس بارے میں کچھ کبر نہیں رکھتی تھی میں نے کہا میں دوائی لے رہی نہیں یوں ٹھیک ہو جاؤں گی بس بدحضمی کی وجہ سے میرا جسم یوں پھول رہا ہے مگر تائی کہنے لگیں میں تو یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کی ہے مجھے تجربہ ہے کونسی علامت کب ظاہر ہوتی ہے اتنا کہ کر تائی واپس پلٹی اور میرے لیے لائے سارا سا آن اٹھا کر واپس چلے گی اور میری ماں تائی کو روکتی رہ گئی مگر تائی تو وہاں سے جا چکی تھی میری امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گی کہنے لگیں بانو یہ تُو نے کیا کر دیا جانتی بھی ہے اب کیا ہوگا اگر یہ بات گھر کے مردوں تک پہنچ گی تو تیرا جینہ محال ہو جائے گا تیرا باپ تو تیری گردن ہی اڑاتے گا ماں کی باتیں سن سن کر تو میرا کلیجہ مو کو آنے لگا تھا میں نے تو ایسا کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا مگر ماں کی باتیں سن سن کر تو سچ مچ مجھے اپنا آپ خراب لگنے لگا تائی نے تایا کو کچھ نہ بتایا البتہ انہوں نے گلوالی سے ضرور پوچھ کچھ کی تھی اور جب گلوالی کو اس بارے میں خبر ملی تو اس سے بھی شدید صدمہ پہنچا اگلی ہی روز میرے ابو کے جانے کے بعد گلوالی اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر چلایا پہنی مرتبہ وہ یوں خاص کر مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آیا تھا وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا اور اس پار اس کی آنکھوں میں مجھ پر کرنے کے لیے صرف شک تھا مجھے اس کی آنکھوں میں ذرا بھی اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی تھی وہ دکھی تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارے رات روتا رہا ہوں کہنے لگا کہ آخر میری محبت میں کہاں کمی رہ گی تھی میں تو تم پر جان نجام کرتا ہوں فقط تمہارے لیے خود کو سبھال کر رکھا ہے جبکہ تم نے اگر کسی اور سے ہی محبت کی تھی تو مجھے بتا دیتی گلوالی کی باتیں سن کر میں فوراں آگے بڑھیں اور اسے منع کرنے لگی بولی کہ مجھ پر یہ الزام مت لگاؤ میں مر جاؤں گی میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں خود نہیں جانتی کی یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی مگر گلوالی نے روک دیا کہنے لگا کہ بس بہت ہوا میں تم سے تب ہی شادی کروں گا جب مجھے یقین ہوگا کہ تم سچ میں پاک دامن ہو یہ بچہ ہرگز میرا نہیں ہے تم اپنی پاک دامنی کا ثبوت لے آؤ تو میں تمہیں اپنا لوں گا ورنہ اتنا کہہ کر گلوالی وہاں سے جا چکا تھا جبکہ میں کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی ہماری خوشیوں کو تو جیسے نظر لگ چکی تھی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میرے پورے وجود میں ایک مردبہ پھر درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی ایسا لگتا تھا جیسے وجود میں کچھ کٹسا رہا ہوں گلوالی نے مجھے صرف دو ماہ کا وقت دیا تھا کہنے لگا اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں کیوں کسی اور کی اولاد کو پالتا پھروں اس روز وہ جب گھر سے گئے تو میری ماہ تو شدید غصے میں آ چکی تھی اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں ہی غلط ہوں وہ کمرے میں آئی اور تروازہ لاک کر کے مجھے مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی کہ بتاؤ یہ کس کا گناہ ہے کس کے گناہ کو تم اپنی کوک میں لیے پھر رہی ہو آخر کیوں کیا تم نے ایسا کہاں کمی رہ گی تھی ہماری محبت میں میں تو سمجھ رہی تھی تم گلوالی سے محبت کرتی ہو اس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے مگر یہ تم نے کیا کر دیا ایک بار بھی ہمارا خیال نہ آیا اممہ مجھے مار رہی تھی پیٹ رہی تھی اور میں ایک ہی بات دور آ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرا اللہ گواہ ہے میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی دکھ تو اس بات کا تھا کہ میری سگی ماں کو مجھ پر یقینی نہیں تھا میں ماں سے کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے میں اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں آخر مجھے مسئلہ کیا ہے اگلے ہی روز اممہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گی اور میرا پیٹ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں سات ماں کی حاملہ ہوں میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنی پاک دامنی کا ثبوت چاہیے میں نہیں جانتی میرا یہ وجود کیوں پھولتا جا رہا ہے مگر میری بات کو ڈاکٹر بیج میں ہی کار چکا تھا اور پھر کہنے لگا کہ سب ہی سچی تو کہہ رہے ہیں تمہیں دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ جیسے تم حاملہ ہو ڈاکٹر کی بات سنگا میں تھوڑی چیپ سی گئی تھی کہنے لگی کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے آپ پلیز میرا چیک اپ کریں تاکہ مجھے علم ہو سکے آخر مجھے بیماری کیا ہے پہلے تو ڈاکٹر بھی مجھے شک کی نگا سے دیکھتا رہا عجیب و غریب سوال کرتا رہا لیکن جب میں ڈھیٹ بن کر اپنی بات پر قائم رہی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو مجبوراں کہنے لگا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تم شہر جاؤ اور اپنا الٹرا ساؤنڈ کروالو ریپورٹ مجھے دکھاؤ تب ہی میں کچھ حل نکال سکوں گا ڈاکٹر کی بات سنی تو کہنے لگی کہ ہمیں شہر جانے کی اجازت نہیں ہے آج سے پہلے کوئی اور شہر گئی ہے یہ سنکر ڈاکٹر سوچ پر پڑ گیا کہنے لگا اگر ایسا ہے تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ آخر تمہارے پیٹ میں کیا چیز ہے بچہ ہے یا کچھ اور میری آنکھوں میں آنسو تھے میں روتے میں کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتا بس آپ ہی بہتر جانتے ہیں کسی طرح مجھے اس بدکاری کے دھبے سے نجات دلوائی ہے ڈاکٹر کچھ سوچنے لگا پھر اس نے میرے کچھ بلٹ سیمپل لے کر کہنے لگا کہ میں شہر جاؤں گا اور تمہارے ٹیسٹ کرواؤں گا جو بھی ہوا سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا میں بور امید تھی کہ جیسے سب کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب دو محلے کی عورتیں بھی مجھ پر نظریں گاڑے ہوئی تھی ایک دونوں تو میری ماں سے بات بھی کر لی تھی میرے والد بھی اب اکثر مجھے مشکوک سی نظروں سے دیکھنے لگتے تھے میں کمرے میں قید ہو کر رہ چکی تھی مجھے تو پس اپنی ریپورٹس کا انتصار تھا جو ایک ہفتے کے بعد آنے والی تھی جیسے وہ ایک ہفتہ گزرا اور میں دوبارہ والدہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے ہوش اٹ چکے تھے ڈاکٹر کہنے لگا تم نے کچھ ماں پہلے معمول سے ہٹ کر کھایا تھا پہلے میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں تو تینوں وقت ہی کھانا کھاتی ہوں مگر ڈاکٹر بار بار ذہن پر زور دینے کو کہنے لگا تب ہی مجھے یاد آیا کہ میرے نکاح سے کچھ دن پہلے میری ایک دوست جو کہ گاؤں سے شیفٹ ہوئی تھی میرے لیے بازاری چٹ پٹا کھانا لے کر آئی تھی جو کہ مجھے بڑا ہی پسند تھا میں نے جب ڈاکٹر کو بتایا کہ میں نے بازاری کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد میری طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی مگر اس کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو چکی تھی ڈاکٹر کہنے لگا کہ بس یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے تب ہی کہا جاتا ہے کہ باہر کے ٹھیلوں پر بکنے والی آلودہ چیزیں نہ کھائی جائیں آپ نے جو بھی کھایا تھا اس میں خاص قسم کا وائرس تھا جو اس قدر زہرینہ تھا کہ آپ کے جسم میں جاتے ہی اس نے ریاکشن کر دیا آپ کے پیٹ میں پانی بھرتا چلا جا رہا ہے اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا گیا تو آپ کا میدہ پھٹ جائے گا اب آپ صرف چند ہی ماں کی مہمان رہ گئی ہیں یہ سن کر تو میرے ہوش اور چکے تھے میری ماں بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہنے لگی کہ ہم نے تو آج تک یہ بیماری نہیں سنی یہ کیسی بیماری ہے کہیں ڈاکٹر جھوٹ تو نہیں بول رہا مگر اس کے بعد میرے کئی ٹیسٹ ہوئے اور میرے علاج شروع ہوئے میری تمام دردوائیں شہر سے آ رہی تھی اور وہی ڈاکٹر ڈا رہا تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی خطرنات بیماری ہو چکی تھی میرا پیٹ تو متاثرہ میدے کی وجہ سے بڑھتا جا رہا تھا جبکہ یہ دکیا نوسی لوگ کیا سے کیا سمجھتے چلے جا رہے تھے چند ماہ تک میرا علاج چلا اور میرا جسم واپس اپنی حالت میں آنے لگا میں بالکل تندرست ہو چکی تھی اور ڈاکٹر کا دل سے شکریہ آدھا کیا ڈاکٹر بھی اپنے روئیے سے شرمندہ تھا وہی جب گلنولی کو پتا چلا تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور شرمندگی سے مجھ سے معذرت کرنے لگا جبکہ اس کا شک اپنی جگہ ٹھیک تھا اس لیے میں نے اسے ماپ کر دیا غلطی نہ میری ماں کی تھی نہ ہی ہمارے کسی اور رشتہ دار کی دراصل ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں ہر رواج یہی ہے کہ خواتین کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا نہیں جاتا آج تک بس علامات کو دیکھ کر ہی بیماری کی تشخیص کی گئی تھی جو بھی ہو جاتا یا تو گاؤں کا پرانا حکیم ہوتا یا پھر دائی ہوتی اگر گاؤں کی لوگوں میں اور خاص کر میرے والدین میں شعور ہوتا تو شاید آج میری زندگی اس قدر عجیر نہ ہو بھی ہوتی کچھ عرصے کے بعد میری اور گلبلی کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور ہم شادی کے بعد ہسی خوشی زندگی گزارنے لگیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور آپ اگر اسی کہانی کے متعلق کوئی اپنی رائے کا اظہار دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ساتھی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان